بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر ذرا فضاء کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ذرا فضاء کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ایک ٹھوکا ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا عزیز طور پہت اللہ میں بے شونت اردو لیکچر سے آپ سن خاتم ہوں اردو لیکچر کے ہم جماعت دعوت کے حصہ غزر میں سے فراہ بورک پوری کی غزر کو پڑھ رہے تھے آج فراہ بورک پوری کی غزر کے شیر نمبر چاند اپڑھیں شیر کو دیکھیں آج غفلت بھی ان آنکھوں میں پہلے سے سوا آج ہی خاتر بیمار شکیبہ بھی نہیں شیر کے مشتفال دیکھیں غفلت لاپروائی بے رخی پہلے سے سوا پہلے سے بڑھ کر پہلے سے زیادہ خاتر بیمار بیمار کی خاتر بیمار کے لیے شکیبہ صبر تسلی اس شیر کا مفروم یوں ہوتا کہ آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ غفلت پائی جا رہی ہے لیکن مجھے کوئی تسلی دینے والا نہیں زیادہ اللہ غالب نے کہا تھا کہ ہم ہیں مستاق اور وہ بیزار ہم ہیں مستاق اور وہ بیزار یا الہی یہ ماجرہ کیا ہے پلٹو کی کلاس کی شیری میں آشق کو ہمیشہ مستاق اور محبوب کو ہمیشہ بے پرواہ بیزار سمدر دکھایا گیا ہے یہی پیغام سراد براکوری نے اس شیر میں دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں پہلے سے سوا آج ہی خاتر بیمار شکیبہ بھی نہیں آج محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر پہلے سے زیادہ لا پروائی دکھائی دے رہی ہے بے رخی دکھائی دے رہی ہے لیکن آج بیمارِ عشق کو کوئی تسلی دینے والا نہیں کوئی حوصلہ دینے والا نہیں کسی شیر میں محبوب کہا لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار بے قراری مجھے اے دن کبھی ایسی تو نہ تھی عزیز تول پہ تربان یہ تھی فراد اور اکپری کی غزل کے اشعر نمبر چار کی تشریح مجھ امید ہے آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوا نیکس لیکچر میں میں آپ کو مزید فراد اور اکپری کی غزل کے اشعر کے تشریح پڑھا دوں گا نمبر چھینے